ایک اچھمے کی بات بتاؤں مرتے دم تک بھی بڑے بڑھے بڑھا بڑھیا کم سے کم سات ہزار کے نوکر ہوتے ہیں سات ہزار کوئی سیکورٹی والا تم مرے سے مرا رکھو گے تمہارے دروازے پر تو سات پانچ ہزار سات ہزار چھ ہزار سے کم نہیں لے گا اور وہ ہے بھی ان کے برابر بفادار نہیں ہوگا ساتھ لیکن انہیں صرف روٹیوں پر ملنے والا نوکر بھی اس اولاد کو سوہاتا نہیں ہے باتا نہیں ہے یہ درد سب بڑے بھولوں کا ہے سب مجھے آکے سناتے ہیں مجھے بہت رونا آتا ہے کہ بھر روٹی کے ٹکڑوں پر نوکر مل رہا ہے جو تمہاری رکھوالی رکھتا ہے اور اس نوکر کو بھی بہو یہ کہتی ہے کہ دیکھو جی کہہ تو پاپا کو الگ کر دو اور نہیں پھر میں مائکے چلی جاؤں ہم نے خود کو بھی ہی مٹا ڈالا اگر فاصلے دو ترمیان کے رہ گئے دل کے ارمان آنسوں میں بہے ہم وفا کرے تنہا رہے یہ بڑے بڑے کیا سوٹے تھے پتا ہے یہ دونوں تین اوچھے لائک ہو جائیں گے ہائے پھر ہی ہو جائیں گا میرے تین تین چار چار سیر ہوں گے میری بہویں ہوں گی نا دی ہوں گے کتنا سندر جیون ہوگا لیکن اس دنوں سے بہت رونا آتا ہے جب چار بہویں ہیں دس ناتی ہیں بیٹے ہیں اور اسے سوچنا پڑتا ہے کہ میں کس کے یہاں سے روٹی مگا ہوں بڑے کے یہاں سے یا چھوٹے کے یہاں سے یا اس کے یہاں سے دو دو گھنٹے سوچتا ہے پھر بھی ہمت نہیں ہوتی کہ روٹی مگانے کے لئے کہہ دوں کہ تُو دے جا ہم نے خود کو بھی مٹا ڈالا مگر ان سستانوں کو میں پرنام کرتا ہوں جنہیں ماں باپ نے بھلے ہی کچھ نہ دیا ہو لیکن ماں باپ کی سیوہ کرنے کے جل کے من میں ارمان ہیں جو کرتے ہیں ان کو میں بار بار پرنام کرتا ہوں سا ماں باپ سے کیبل لینے کے لئے بنے ہیں کیا ہم اور کب تب لینے کی آس بنائے رکھیں گے دھکار ہے اس اولاد کو جو پیروں پہ کھڑا ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی دولت پر اپنی نجر رکھتا ہے اس بہو کو اور اس اولاد کو میں دھکار دیتا ہوں کیوچے صاحب